باز شریف کو الازیزیا کیس پہ زمانت ملے گی یا نہیں اسلام آباد ہائی کورپ میں سابق وزیراعظم کی سزا موطلی کی درخواست پر سمات چیف جسٹس کا پنجاب حکومت اور نیب پر برہمی کا اظہار پنجاب حکومت ٹال مٹول نہ کرے یہ بتائیں حکومت نے اپنی ذمہ داری پوری کیوں نہیں کی ہم یہ ذمہ داری کسی صورت نہیں لیں گے جسٹس اتر من اللہ کے ریمارکس پنجاب حکومت نے مزید وقت طلب کر لیا آدھے گھنٹے کا وقت میاں نواز شریف کو دل کا دورہ حالت انتہائی تشویشناک سابق وزیراعظم کو آکسیجن لگا دی گئی تابق مونیٹر اور پلس آکسی سے مونیٹرنگ پلیٹ لیٹس کی کمی کے وجہ سے فلحال انجیوگرافی نہ کرنے کا فیصلہ سابق وزیراعظم سے ملاقات پر پابندی لگا دی گئی سابق صدر آصف علی زرداری کی حالت بدستور خراب پلیٹ لیٹس نوے ہزار کمر کی تکلیف بھی برقرار سابق صدر کے دل سمیت خون شوگر اور مختلف ٹیسٹ کیے گئے کیپٹنز آفدر کی درخواست زمارت مسترد لاہور کی جیڈیشل عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا کیپٹنز آفدر اشتیال انگیز تقریر کے الزام میں کرفتار ہیں جی یو آئی رینوہ سابق سینیٹر حافظ عمداللہ غیر ملکی شہری قرار نادراغ نے پاکستانی شناختی کارڈ منسو کر دیا پیمرہ نے حافظ عمداللہ کی ٹی وی کورج پر بھی پابندی لگا دی جی یو آئی کا آزادی مارچ کہاں ہوگا 24 نیوز نے پتا لگا دیا رہبر کمیٹی ریڈ ڈون میں جلسہ کرنے سے دست بڑھ دار جلسہ ڈی چوک کے بجائے پشاور موڈ پر ہوگا حکومت بھی مان گئی آزادی مارچ کا کل سے کراچی سے آغاز مولانا فضل رحمان قیادت کریں گے حکومت بھی روکنے کے لیے تیار لاہور، راولپنڈی اور جنوبی پنجاب کے حساس شہروں میں رینجرز کی تائیناتی کا فیصلہ آج سے گرفتاریاں متوقع گجرہ والا ملتان میں پولیس کی مشکے پنجاب اور خیبر پکتنخواہ میں گاڑیوں اور کنٹینرز کی پکڑ دکڑ بھی جاری گوڈس ٹوارک پورٹس کا پانچ ہزار گاڑیاں پکڑے جانے کا دعویٰ اب ہم بھی دھرنے میں شرکت کریں گے گوڈس کریئر اسوسییکشن کا اعلان پیپلز پارٹی نے کنکوٹ میں میدان سجا دیا بلاول بھٹوں نے جیالوں کا لہو گرمایا کپتان اور کھلاڑیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا کہا حکومت کو گھر بھیجنا ہوگا عوام کو حقوق دلانے کے لئے لڑوں گا دھرنا اور احتجاج ہر سیاسی جماعت کا حق ہے مولانا فضل رحمان کو احتجاج کی اجازت ہونی چاہیے اینکیم رہنما آمیر خان کی میڈیا سے گفتگو خواجہ اظہار بولے دھرنا ملکی مفاد میں نہیں احتجاج سے پہلے ہی مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے وزیراعظم سے برطانوی ہائی کمیشنر تھامس جیو کی الویدائی ملاقات پاکستان میں مہمان نوازی پر شکریہ دھا کیا وزیراعظم اور پاکستان کے مستقبل کے لئے نیک خواہشات کا بھی اظہار ڈینگی کے جان لیوہ حملے جاری مزید دو مریض دم توڑ گئے راولپنڈی میں سنتیس سال کا سوہیل جان کی بازی ہار گیا ہلاکتوں کی تعداد ساٹھ ہو گئی ادھر کراچی میں بھی ڈینگی مچھر اٹھتیس سال کے حضور بخش کی جان لے گیا روان سال بائیس ہلاکتیں ہوئی کراچی میں دو کم عمر بھائیوں کا لرزہ خیز قتل لاشے قبرستان میں ملی گردن پر تیز دھار آلے کے وار کے نشانات پائے گئے دونوں بھائی سپوردے خاص قتل کے خلاف اہل علاقہ کا احتجاز پکڑے جانے والے دو ملزمان کی گرفتار ہی ڈال دی گئی مقبوزہ کشمیر میں پابندیس کی بھارتی سفیر حریش وردان پر سبالات کی بوچھان کہا بھارت بتائیں مقبوزہ کشمیر میں کتنے افراد کو گرفتار کیا گیا پابندیاں کب ہٹیں گی ٹیلی فون انٹرنیٹ کب بحال ہوگا غیر ملکی صحافیوں کو کب دورہ کرایا جائے گا کیا بھارت عرقی نے کانگریس کو مقبوزہ کشمیر جانے کے اجازت دے گا اقوام متحدہ کی مسئلہ کشمیر پر کردار ادا کرنے کی پیشکرش پاکستان اور بھارت پر مذاکرات کے ذریعے مسئلے کے حل پر زور سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انٹونیو گوتریس کا کہنا ہے کہ تنازہ حل ہونے سے ہی خطے میں ان کے صورتحال بہتر ہوگی ایراک میں حکومت کی بد انوانیوں کے خلاف اور تشدد مظاہرے فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں چالیس افراد ہلاک ہزاروں زخمی ہو گئے ملک کے کئی شہروں میں کرفیو اقوام متحدہ کی فریکن سے تحمل کی اپیر مہیر عرب میں بننے والا طوفان کی آر شدت اختیار کر گیا طوفان گھراچی کے جنوب مشرق سے نو سو پچاس کلومیٹر دور کراچی اور مکران کے ساحلی علاقوں میں اٹھائیس سے تیس اکتوبر تک موسیلہ دھار بارش کا امکان اور سعودی عرب میں پاکستانی گلوکاروں کی دھوم ریاض میں راحت پتہری خان اور آتف اسلم کے میوزیکل کانسٹ کا انکار پاس شریف کو الازیزیا کیس پہ زمانت ملے گی یا نہیں اسلام آباد ہائی کورپ میں سابق وزیراعظم کی سزام موتلی کی درخواست پر سما چیف چسٹس کا پنجاب حکومت اور نیپ پر برہمی کا اظہار پنجاب حکومت ٹال مٹول نہ کرے یہ بتائیں حکومت نے اپنی ذمہ داری پوری کیوں نہیں کی ہم یہ ذمہ داری کسی صورت نہیں لیں گے جسٹس اترمناللہ کے ریمارکس پنجاب حکومت نے مزید وقت طلب کر لیا آدھے گھنٹے کا وقفہ میاں نواز شریف کو دل کا دورہ حالت امتہائی تشویشناک سابق وزیراعظم کو آکسیجن لگا دی گئی تابق مونیٹر اور پلس آکسی سے مونیٹرنگ پلیٹ لیٹس کی کمی کے وجہ سے فلحال ان جیوگرافی نہ کرنے کا فیصلہ سابق وزیراعظم سے ملاقات پر پابندی لگا دی گئی سابق صدر آصف علی زرداری کی حالت بدستور خراب پلیٹ لیٹس نوے ہزار کمر کے تکلیف بھی برقرار سابق صدر کے دل سمیت خون شگر اور مختلف ٹیسٹ کیے گئے کیپٹنز آفدر کی درخواست زمارن مسترد لاہور کی جیوڈیشل عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا کیپٹنز آفدر اشتیال انگیز تقریر کے الزام میں کرفتار ہیں جیو آئی رینواز سابق سینیٹر حافظ عمداللہ غیر ملکی شہری قرار نادراغ نے پاکستانی شناختی کارڈ منسو کر دیا پیمرہ نے حافظ عمداللہ کی ٹی وی کوریج پر بھی پابندی لگا دی جیو آئی کا آزادی مارچ کہاں ہوگا 24 نیوز نے پتا لگا لیا رہبر کمیٹی ریڈ زون میں جلسہ کرنے سے دست بردار جلسہ ڈی چوک کے بجائے پشاور موڈ پر ہوگا حکومت بھی مان گئی آزادی مارچ کا کل سے کراچی سے آغاز مولانا فضل رحمان قیادت کریں گے حکومت بھی روکنے کے لیے تیار لاہور راولپنڈی اور جنوبی پنجاب کے حساس شہروں میں رینجرز کی تائیناتی کا فیصلہ آج سے گرفتاریاں متوقع گجرہ والا ملتان میں پولیس کی مشکے پنجاب اور خیبر پختنخواہ میں گاڑیوں اور کنٹینرز کی پکڑ دکڑ بھی جاری گودز ٹوارک پورٹس کا پانچ ہزار گاڑیاں پکڑے جانے کا دعویٰ اب ہم بھی دھرنے میں شرکت کریں گے گودز کریر اسوسییکشن کا اعلان پیپلز پارٹی نے کنکوٹ میں میدان سجا دیا بلاول بھٹوں نے جیالوں کا لہو گرمایا کپتان اور کھلاڑیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا کہا حکومت کو گھر بھیجنا ہوگا عوام کو حقوق دلانے کے لیے لڑوں گا دھرنا اور احتجاج ہر سیاسی جماعت کا حق ہے مولانا فضل رحمان کو احتجاج کی اجازت ہونی چاہیے اینکیم رہنما آمیر خان کی میڈیا سے گفتگو خواجہ اظہار بولے دھرنا ملکی مفاد میں نہیں احتجاج سے پہلے ہی مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے وزیراعظم سے برطانوی ہائی کمیشنر تھامس جیو کی الویدائی ملاقات پاکستان میں مہمان نوازی پر شکریہ دھا کیا وزیراعظم اور پاکستان کے مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا بھی اظہار موسیقی